ہر ایک انسان کی سوچ چینج ہوتی ہے اپنی سوچ کے مطابق انہیں وہ ڈریس پسند ہوتا ہے جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا ڈریس بنانا ہے اور ہمیں ایسے ہی ڈریس پسند ہے کچھ کو نیٹ فیبریک کے فرق بہت پسند ہوتے ہیں کچھ کو شفون کے نیٹ کی بنیسبت اور کچھ لوگوں کو کوٹن فیبریک چاہے اس میں کسی طرح کا بھی سٹاف آ جائے جیسے لیلن ہو گیا سوفٹ لیلن اور ارابیٹ لیلن آج کل بہت باریک سی جو لون کی طرح آ رہی ہے اس کے بنانا پسند کرتی ہیں کچھ بہت لٹل گرز کے حساب سے بناتی ہیں کہ ان میں ایسا کپڑا ہو جس میں سٹیچ بھی ہو یعنی کہ لتھلکا سا لچک ہو اور وہ پہننے کے بعد بہت ہی پیارا سا کمفرٹیبل سا بھی لگے اور خوبصورت بھی چاہے وہ پرنٹ ہو یا پلین یا پرنٹ میں آپ نے پلین کپڑا یوز کرنا ہو یا پلین میں کنٹراس کوئی ڈیزائننگ کرنی ہو اسی طرح سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا جو بھی ڈریس ہو بیبی کا وہ پیارا سا اور خوبصورت انداز سے سٹیچ ہوا ہوا ہو بچی بھی خوش ہو جائے اور انجوائے کرے اپنا ڈریس پہن کر اور خوب خوشی میں جھومیں اور ماں کا شکریہ بھی ادا کرے اس طرح کی ڈریس لگتے تو بہت پیارے ہیں لیٹل گرلز کے تو ڈریس کا کیا ہی کہنا ان کی ڈیزائننگ تھوڑی چینج بنانی پڑتی ہے کیونکہ وہ بڑے نہ ہوتے ہیں نہ ہی چھوٹے فروکوں میں تو ان کی ڈیزائننگ تھوڑی چینج کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ بیبی بیبی بھی نہ لگے نہ بہت بڑی لڑکی لگے اسی طرح کی ڈیزائننگ کریں کہ آپ کی لیٹل گرلز جو ہے وہ پیارے سے ڈریس میں خوش ہو جائے انجوائے کرے آج کل بہت پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہماری بچی کو کس طرح کا ڈریس پسند ہے اور ہم اس کو کس طرح کا ڈریس بنا کر دیں اپنی مرضی کا ان کا بنانا پڑتا ہے انہیں پوچھ کر بنانا پڑتا ہے جو اپنی منمانی کرتی ہیں اپنی زید پر آڑ جاتی ہیں کہ ہمیں تو یہی ڈریس بنانا ہے ہم نے تو ایسا بنانا ہے ہماری فرنڈ کا ایسا ہے وہ بس اپنی مرضی کا ڈریس بنوا کر بہت خوش ہوتی ہیں اور انجوائے بھی کرتی ہیں خوب مسکراتی ہیں ہستے ہوئے اچھی لگتی ہیں ہر ایک کو اپنی بچی ہستی ہوئی خوش ہوئی نظر آتی ہوئی ہی بہت اچھی لگتی ہے